اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں سب کھیریت سے ہوں گے آئی میں آپ کو بی ایل ڈی سی کے بارے میں بہت ہی نالیج دوں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ جائے اور مجھ میں کوئی سمجھانے میں کچھ تھوڑی سی کمی پیشی ہو جائے تو دوستو درگزر کر دینا دیکھیں میں بھی ایک انسان ہوں آپ جیسا ہے آپ کا ایک دوست ہوں چھوٹا سا ٹھیک ہے جیسا بھی آپ بھائی سمجھ لیں دوست سمجھ لیں آپ کی میر بڑھنی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں اچھا تو دوستو پہلے اسی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ اس کی فٹنگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اندر بیرنگ لگایا ہوگا ہے یہ اس کی وائنڈنگ کی ہوئے ہیں بلکل سیمپل سی وائنڈنگ ہے اور یہ میں نے اس نٹ سے بنایا ہے یہ نٹ دیکھ رہے ہیں یہ نٹ اس نٹ سے بنایا اور یہ اس کا نٹ لگا رہے ہیں اوہ تیری خیر یار یہ نٹ کدھر چلا گیا دوستو یہ بلکل ریل ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کوئی کٹنگ وٹنگ نہیں ہوگی یہ جیسی بھی ہوگی یہ ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کریں گے یہ یہ ریورس میں بھی جائے گا فارمنٹ میں بھی جائے گا اور اس کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ پارمنٹ ہوگا اوہ دوستو اس کی بہت بہت ہائی سپیڈ ہے یار یقین کریں یہ بہت ہائی سپیڈ ہے اس کو رکھتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اس والے پروڈیکٹ میں یہ دوستو میں نے کوئیل بنائی تھی اس کی بھی ویڈیو ہے جس پائی کشون کو یہ کیسے بنائی تھی یہ دیکھ سکتا ہے تو ابھی اس کی تار تھوڑی سی ادھر اڑ گئی ہے یہ سمپل دو اطارے ہیں تیسری اطار نہیں ہے چل بھئی ڈھکن اب تیرا کام قدم ہو گیا اچھا تو اب اس کو کیسے چلائیں ہم یار یہ ہمارا سینسر ہے ہال سینسر اس کو کہتے ہیں اور یہ بار میچر اٹھا لیتے ہیں یہ اس کے کاربن کی وجہ سے یہ اس کی جگہ جو ہے نا یہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ بس یہ یہ نہیں کام کار رہا ہے اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں نا دوستو اور اب میں اس کو لگاؤں گا یہ دوستو اس کے ارپی ام اس کے اوپر لکھے ہوں ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنی کتنے گیپ سے یہ کام کار رہا ہے یہ دیکھیں کہیں سے بھی ٹچ نہیں ہے صحیح ہے اس کی سپیڈ اب زیادہ ہوگی ہے بہت زیادہ ہوگی دوستو ایسے آپ کو نہیں سمجھ لگے گی اس کی کتنی سپیڈ ہے ابھی میں اس کو نیچے رکھ کے چلاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کی سپیڈ کتنی ہے ایک اس کو کنٹرول بہت مشکل سے کرنا پڑتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بھاگ جاتا ہے دوستو یہ بہت ہائی سپیڈ چلتا ہے بہت ہائی سپیڈ ہے ابھی رک جا یار رک جا رک جا رک گیا بھئی رک گیا اب یہ ہماری جینگو موٹر آگئی دوستو یہ بہت کمال کی موٹر ہے یہ دیکھنے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کو صرف پکڑنے کے لیے لگا رہا ہوں دوستو یہ اب میں نے اس کو پکڑ لیا ہے نا اب یہ کہیں بھاگے گا نہیں ٹھیک ہے نا لو جی اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہو جائے تو اوہ چل گئی یار چل گئی دیکھ رہے ہیں ٹچ نہیں ہے کتنے فاصلے سے کام کر رہے ہیں یہ اس کی سپیڈ ہائی ہو گیا اوکے یہ اب بیکار سی چیز ہے یہ اس کو کیسے میں نے اٹھا لیا دوستو اس کی بیرنگ کی فیٹنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ بھی یہ میگنٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب اس کو گمائیں گے اگر گمے گا تو اوہ چپک گیا یار چپک گیا اس کا روٹیٹ تھوڑا سا چینگ کرنا پڑے گا ٹریک تاکہ یہ چپکے نہیں اوہ یہ بہت خطرے والا کام ہے دوستو بہت خطرے والا کام ہے آپ دوستو کے لئے اس کو چلا رہا ہوں دوستو یہ چلا تو لی ہے بس اس کی اب سپیڈ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اوہ رک جاؤ تیری خیر ہے جا دوستو یہ ویڈیو نہیں کٹنی ہے نا بس اس لئے ہر چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میرے دوست کہتے ہیں یہ ڈرائیور بنایا ہے میں نے ٹھیک ہے بہت پاور فول ڈرائیور ہے یقین کریں بہت پاور فول ڈرائیور ہے اور ہمارا اب اس میں یہ ایک چھوٹی سی موٹر ہے یہ بھی میں نے رکھی ہوئی تھی میں نے کہا ہے چلو یہ بھی دوستو کو چلا کے دکھاؤں گا اس کو تھوڑا سا ایک نٹ کی ضرورت پڑے گی یہ میں اس کا ادھر سے لے لیا میں نے یہ اس کے اوپر رکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں نا دوست میں اس کا اور کچھ بھی نہیں کہا رہا صرف اس کو سگنل ٹرانس کرنے ہیں نا تاکہ اس کے اندر سگنل گس جائیں ہمارے یہ یہ اب اس کا اتنا فاصلہ رکھا ہے میں نے تاکہ یہ آسانی سے گھوم جائے اوہ دوستو نظر آ رہے ہیں اوہ بہت ہائی بہت ہائی پرفومنس دے رہے ہیں ان کا اور اور یہ دیکھ لیں دوستو یہ بہت پاور فول چیز ہے ابھی اس کا بھی کام ختم ہے یہ آپ کو ڈرائیور کی پاور چیک کرانے لگا ہوں دعا کریں کہ ہمارے ڈرائیور کو نہ کچھ ہو یار ریکس لے رہا ہوں دوستو ایک ریکس لے نہ پڑا ہے دوستو کے لئے یہ میکنٹ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں دوست دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ادھر امپیر بھی لگ رہے ہیں اوہ دوستو یہ اس کی پاور ہے دیکھ لیا ہے نا پاور اس کی چل بھئی تو بھی سیڑتے لگ جاؤ مدان تھوڑا سا خالی کریں گے تھوڑا سا مدان خالی کرنا پڑے گا دوستو کیونکہ اس کا بھی ابھی نمبر لگ رہے ہیں اس کا ڈرائیور میں نے اس کے اندر ہی بنایا تھا ٹھیک ہے یہ ڈرائیور بنا ہوا ہے اس کا اور جس دوست کو شونک آئے جا کے دیکھ سکتا ہے ویڈیو کے اندر ہے بے فکر ہو کے ہم نے اس کو سیدھے سیدھے صرف وولڈ دینے ہیں چوبیس وولڈ یہ ہمارا پاسٹو آگیا اور یہ ہمارا نیکٹیو آگیا اب اس کو پکڑنے کی ایک ٹیکنیک لگانی پڑے گی وہ یہ ہے صحیح ہے یہ اب امید تو نہیں کہیں جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ہا 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 دوستو یہ جینگو موٹر ہے یقین کریں اصل یہ جینگو ہے دوستو یقین کریں کنٹرول نہیں ہو رہی یقین کریں بہت پاور دے رہی ہے یہ میرے سے پکڑا نہیں جا رہا بہت وزنی ہے اور دوستو اس موٹر کو میں کہیں بھی نہیں لگا پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ بس میرے کچھ حالات کی کمی کی وجہ سے نا یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کور سے دیکھئے گا یہ دوستو اس وجہ سے میں اس موٹر کو نہیں کمپلیٹ کر پا رہا سمجھ گیا ہے نا دوستو اوکے ٹھیک ہے دوستو اللہ خیر کرے میں انشاءاللہ آپ کو کسی اور نئی ویڈیو میں مینوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ دی ہوگی یہ ان ساری موٹروں کی یہ کیسے ورک کرتی ہے تو اگر میرے بتانے میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو دوست آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں بے فکر ہو میں آپ کے لئے حاضر ہوں ٹھیک ہے دوستو خدا حافظ